مجھے تو بزادے خود عمران خان سب پسند ہے سب سے بڑی کوالٹی کیا لگتی ہے آپ کو خان صاحبی اماندار ہے آپ اس لیڈر کے علاوہ کے سور کوئی اماندار بول سکتے ہو کوئی صحافی بول سکتا ہے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے صحافی کوئی بھی اومی نام نہیں لیتا کل کو وہ اپنے ٹاک شوز میں کہہ رہے کہ چلو کوئی تو اماندار پی ایم گزرے پاکستان کا کوئی تو اماندار پی ایم گزرے سپورٹ عمران خان کو نہیں کرتے سب سے زیادہ تنقید عمران خان پہ کرتے تو اس سے پہلے کس کی حکومتی تھی کسی کو اماندار کہہ سکتے آپ بول سکتے ہو کسی کو اماندار یہاں پہ کڑے بندے کسی کو اماندار بول سکتے یہ کیا چوریاں ڈال رہے ہیں توشہ خانے سے چوری کر لی یہ تو وہ چوریاں ڈالتے ہیں جو کہ علاقے کے سو چوبی سے زیادہ چوریاں کرتا ہے اتنے علاقے در سے کر دیئے اتنے کروڑ ادھر سے کر دیئے اب پی ایم لیول کا بندہ چار سال رہا ہے تو اس پہ اس کے لیول کی بات کرو اتنی چوری تو کم از کم ڈالو تاکہ اس کی عزت تو رہے کہ کم از کم پی ایم تا اتنی چوری کر لی اب پی ایم گڑی چور آتا ہے آپ بتائیں پی ایم ہار چور آتا ہے بارہ تیرہ جماعتیں ملکی محشد کو سنبھالنے کے لیے آئے تھی پیٹرول اوپر چلا گیا ملکی محشد خراب ہو گی ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے شباز شریف کی طرف سے کہ میں اپنے کپڑے بیج کی آڈا سستا کروں گا صبح سات بجے اٹھتے ہیں ہماری نواز کہتی ہے شباز شریف یہ ہے وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے ان سٹیٹمنٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہوں بارہ تیرہ جماعتیں ایک طرف ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں صحیح لگ رہا چھوٹی سی بات آپ کرتا ہوں بہت چھوٹی سی کل کی بات ہے کل سے پورے میڈیا میں ایک ہی ٹاک شور آئے ہیں کہ عمران خان نو ہلکوں سے کڑا ہوا ہے ہو رہی ہے نا قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے تین کروڑ روپے ایک الیکشن کے ایک امین اے کی سیٹ پہ تین کروڑ روپے لگتے ہیں دیئے نو سیٹوں پہ اتنے کروڑ روپے کیا مطلب ہے بھی اس کا کہ عمران خان نو کے نو ہلکے جیت رہے آپ آئے نا ہرائے اس کو قوم کا پیسہ ضائع ہونے سے بچائے جب تین کروڑ روپے کا ایک ایک ہلکہ لڑ رہا ہے عمران خان آپ کیوں چیخیں مار رہے کہ قوم کے پیسہ ضائع ہو رہے اس کا کیا مطلب ہے جیت رہے اگر تو آپ میں صلاحیت ہے آپ میں طاقت ہے تو آئے نو کے نو ہلکوں میں لڑ کے اس کو ہرائے تو یہ قوم کا پیسہ ضائع ہونے سے بچائے نا ممنوع فنڈنگ پہ پورا زور لگایا جارہا لیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ملا کے اسی علم میں نام ڈالنے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں گرفتاری کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں اگر گرفتار کیا جاتا تو ملک کس طرف جائے گا کر سکتے گرفتار کر کے دیکھا یہ ایک بات ہے نا اگر کر سکتے ہیں اب یہ آپ نے ایک پوچھا ہے انکل سے امریکہ کسی کے گھر نہیں آکے نہیں مارتا امریکہ بہت اچھا ہے نہیں مرتا کسی کے گھر آکے ہم میں کیا بولوں پاکستان جی ٹی پی بہتر کرے میں سادہ بندہ ہوں جی ٹی پی یہ چیزیں یہ ان کے علم کی چیزیں ہوں گی ہم تو سیدھی سیدھی سادہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان یہ بہتر کرے تو وہ بہتر کرے تو آئی ٹی میں اتنا سکوپ ہے تو اس میں اتنا سکوپ ہے چھوڑے نہ کوئی جب بہتر کرنے کے لئے آئیں گے جب آپ پہ اگلے حکم آپ غلامی کرو گے اگر آپ کو اگلے کہیں گے کہ بھائی اٹھو تو اٹھو گے بیٹو تو بیٹو گے تو کیا بہتر ہوگا کبھی ہوا ہے آج تک بہتر آپ کہنے ہیں کہ کھل کے فریگ ہینڈ دیا جاتا تھا خان صاحب کو تو سب کچھ ٹھیک ہو ساتا تھا آپ سمجھ دیں کہ واقعی امریکہ کی انوالمنٹ ہے ووٹ اپ نو کونفیڈنس میں بھائی آپ مجھے کوئی ایک چیز بتاو جو خراب ہوئی ہے اس چار سالوں میں کیا خراب ہوئے امران خان نے کیا خراب میں ایک سمپل بات بتاتا ہوں ایدھر بھائیوں میں کوئی شاید پی اے میلن کا بھی کڑا ہو یا پی 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 کا بھی کڑا ہو انہی سے ہی سوال کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں نا کہ امران خان نے سب سٹی دی پیٹرول پہ اور بجلی پہ ملک دیوالیا ہو رہا تھا ہم آئیں سب سٹی ختم کر کے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچائے ہیں تو امران خان سب سٹی دے رہا ہے یہ آرہے ہیں امران خان اگریمنٹ کر رہا ہے باہر ملک سے یہ سارے اگریمنٹیں پورے کرنے آئیں کہ خان صاحب آپ تو نہیں مان رہے ہو آپ پیٹرول تین سو پہ نہیں لے کے جا رہے ہو آپ بجلی نہیں مہنگے کر رہے ہو ملک دیوالی آرہے ہیں ہم آئے ہم آپ کی اگریمنٹیں پورے کریں گے امران خان نے لکا ہوا ہے تو امران خان کا لکا ہوا پورا کرنے یہ آنا تھا تو پھر کیوں آئے عمران خان نے لکھاتا ہے پیٹرول تین سو روپے لیٹر ہوتا خدا کے بندوں ایک مہینہ رک جاتے وہ کرتا پہ راتے ہم مان تو لیتے نا کہ اس نے کیا تا آپ کم کر رہے ہو ڈالر پچاس روپے چڑ گیا گیار روپے نیچے آئے سب وہ آوا کر رہے ہیں یہ وہ دور تو ختم ہو گیا نا کہ آپ دو باتیں کر کے تو کسی کو اللو بنا دیتے آج کل تو ہر بندہ وہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ میں نوند کا ہوں یا میں فلاں پارٹی کا ہوں کسی پارٹی کا بھی نام لے لیتا لیکن ہم اس حلقے میں ہار رہے ہیں کیونکہ لوگ ایجوکیٹرڈ ہو گئے یہی لوگ بتاتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ زیمنی الیکشن میں تحریک انصاف اس لیے جیتی ہے کہ ان کو ینگ لوگوں نے بورٹ دیا ہے ان کو تو ہماری پولٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوت جتنی بھی ہیں ان کو واقعی پولٹکس کا نہیں بتا آپ یہاں پہ کڑے ہو نا آپ جتنی باتیں کر رہے ہو شاید آپ سے کوئی بھی ایج میں بڑا جو بھی ہو پرانی تعلیم کی ہو جو بھی ہوگا شاید آپ جتنی باتیں وہ نہ کریں اب یوت نے وڑ دیا ہے تو کیوں یوت ابھی اٹھارہ سال کی ہو گئی ستر سال سے ملک ازاد دعا ہیں ابھی جو ان اینٹی ٹو اس کے لوگ آ کے ابھی جوان ہو رہے ابھی اٹھارہ سال کے ہو رہے تو ابھی عمران خان کو وڑ دے رہے شروع سے نہیں تھے لاکو بندے اٹھارہ سال کی ہوئیں گے کل بھی ہوں گے پرسو بھی ہوں گے اب ایک بات کی لاجک ہی نہیں ہوتی بغیر آپ لاجک ایک بات پیش کر لگتے لیتے ہو تو وہ تو بہت گنے چھونے لوگ مان لیں گے نا جیسے کہ اب یہ پی ڈی ایم ہے چودہ جمعاتے اکٹی ہو کے بول یہ عمران خان پاپلر بندہ نہیں ہے پھر کیوں اکٹے ہو کیوں ایک سٹانس پہ آکے تو بیٹھ کے تو لڑ رہے عمران خان سے کل تک تو آپس میں لڑ رہے تھے آپ تو عمران خان کا شکر ادا کرو کہ سو سو ستر ستر سال سے لڑنے والے بھونگنے والے لوگوں کو ایک سٹیج پہ بٹا کے سب کو بھائی بنا دیا ثواب کا کام کی ہے نا یا گناہ کا کی ہے بھائی بچھڑے بھائی ملا دی ہیں آخری سوال میں رہی ہے کہ آخر میں کیا میسیج دو گے خان صاحب کو آپ ان کے اتنے فین ہیں وہ سپورٹر ہو چودہ طریق کو اسی ایف نین میں جلسہ کرنے جا رہی ہے طریقہ انصاب سب سے بڑا جلسہ وہ کہہ رہی ہوگا فائنل مومنٹ ہے فائنل راؤنڈ ہے چاروں طرف سے گھرنے کر آدھا اسلام بات کو کے پی کے میں بھی یہ باپ کی اکومت ہے پنجاب میں بھی اکومت ہے کیا لگتا ہے خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں خان صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ گبرانہ نہیں ہے سب یہی بولتے خان صاحب کو کہ گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں یوت نہیں ہر بندہ پاکستان کا اب یوت مطلب پنجاب میں یوت جتا رہی ہے کے پی کے میں یوت جتا رہی ہے تو بابی کدھر گئے مر گئے سارے بابے یوت کی بات نہیں ہوتی جن کے بعد کسی جواب نہیں ہوتا کسی بات کا لاجک نہیں ہوتا وہ آخر میں کہتے کہ یہ کبھی کہتے بچے جوان ہو گئے وہ جتا رہے ہیں کبھی کبھی کہتے ہم نے اس کا کیا در آپ نے سر لیا ہے اس لئے ہم نے اس کو قربانی دے کی پارٹی کی قربانی دی اور ہم نے ملک کو بچایا اور پارٹی کو برباد کیا چھوڑ دیتے ایک دس پندرہ دن بیس دن آپ نے بھی تو بیس دن بعد پیٹرول مہنگا کی اس کو کر لینے دیتے کر لینے دیتے اگریمنٹ پورا کر کے اگریمنٹ پورا کرتا آتے بیٹھتے ہمیں بتاتے کہ بھائی تین سو روپے کا لیٹر اس نے کیا ہم ملک کو بچانے آتے تو ہم مان جاتے ہیں یہ تو نہیں کہ اس نے مہنگا کرنا تھا تو ہم آگئے اور ہم نے بھی مہنگا کر دیا پیغام کیا دیں گے آخر میں طریقین صاحب کو یا خان صاحب کو خان صاحب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور گبرانہ نہیں ہم محب بیوطن شہری ہیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں باقیوں سے بھی پیار کرتے ہیں جو بھی قانون کے دہرے میں دائرے میں آکے جو بھی جھوٹی تومت نہیں لگاتا جو بھی سچی فیکٹ کی بات کرے گا ہم اسے پیار کریں گے کوئی فیکٹ کی بات آپ مجھے کسی پاٹی کی بتاؤ اس وقت اس وقت تو ایک دوسرے کو گسیٹنے والے کٹے بیٹے ہوئے ہیں ایسے ٹھیک ہے آپ اور میں لڑتے تھے کہ آپ میں لا پاٹی کا ہوں آپ اس پاٹی کے آپ اور میں لڑتے تھے آج بیٹھ کے ساتھ سارے کٹے ہیں ہم بھی آپ اس میں بیٹھ گئے گلے لگ گئے ایک ہی پاٹی کے خلاف کیوں وہ کیوں نہیں گر رہے ان سے کیا بات ہے اس میں یہ آپ یہ لاجک ہے کہ وہ لوگ ربورٹ بن گئے یہ ماننے والی بات ہے یہ لاجک ہے کہ برین واشنگ برین واشنگ پارٹی برین واشنگ کر رہی ہے آپ بھی کرو آپ بھی ربورٹ بناو کیوں نہیں گر رہا ان سے کچھ ہے تو نہیں گر رہا ہر طرح کا کارڈ ویسے کھیل کے دیکھ لیا عورت کارڈ مذہب کارڈ مولانا فضل الرومان یہودی ایجنٹ کبھی کہہ چکے ہیں خان صاحب کو بعد میں کہتے ہیں کہ وہ میرا اکسیاسی بیان تھا تو ایک مذہبی رہنما کو یہودی ایجنٹ کسی کو قرار دینا کیا سمجھتے ہیں بھئی جو چونسا الزام لگاتا ہے خان صاحب پہ اسی میں خود پس جاتا ہے کسی کا بھی کوئی الزام لگا دو اب آپ جتنی باتیں کر رہے ہو یہی باتیں آج سے چار سال پانچ سال پہلے یہی خامیہ نواز شریف زرداری میں دونتا تھا زرداری مولوی میں مولانا صاحب میں دونتا تھا مولانا صاحب ان میں دونتا تھا وہی ساری خامیہ ان کی صاف ہو کیس میں آگئی چار سال میں ان کا گن صاف ہو کے سار اس کے سر آگیا تو خان صاحب میں آپ سے پھر کہوں گا آپ نے گبرانہ نہیں آپ نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے نو سیٹو پہ آپ کڑے ہو اعتراض ہے کہ آپ نو سیٹو پہ کڑے ہو ٹیکس کا قوم کا ٹیکس کا پیسز آیا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت رہے ہیں تینکیو سو مچ